السلام علیکم پیارے دوستو کیا حال چال بلکل ٹھیک الحمدللہ اب پہنچے ہیں دریائے سندھ کے کنارے میں اور بتاتے ہیں کہ دریائے سندھ میں اب کیا ہو رہا ہے دریائے سندھ میں نہانے کے لیے آئے تھے لیکن اب جو ہے نا دل کابو میں نہیں آ رہا نہانے کے لیے قائل نہیں ہو رہے لڑکے اور ساون منانے کے لیے آئے تھے لیکن دل نہیں کر رہا اور کچھ لوگ تہرنے والے ہیں اور کچھ لڑکے جو ہیں وہ تہر نہیں سکتے اور جو تہر نہیں سکتے وہ کہتے ہیں ہم نے تو نہیں نہانا اور دریائے کے کنارے سے پانی بہت سا اوپر نکل آیا ہے لیکن اس وقت دریائے کی اگر حالت دیکھ لیں تو ساون کے قریب قریب تقریبا یہ کچھی عبادیاں ہیں اس کے پار بھی اس کے ساتھ ساتھ قریب والی عبادیاں بھی ڈوبا دے گا لگتا یوں ہی ہے لیکن یہ کپاس کی فصلیں بھی آئیں کنارے پہ ہیں یہ لوگ نہا رہے ہیں اور آپ کو دکھاتا ہوں یہ کپاس کی فصل بلکل کنارے کے قریب ہے اور اس کنارے کے قریب جو ہے نا بہت سی عبادیاں ہیں اور بہت سے فصلات ہیں الحمدللہ فصل بھی اچھے ہیں لیکن اچھے فصلوں کی بنا پر یہ تقریباً ڈوب جائیں گے یہی لگتا ہے کہ ڈوب جائیں گے یہ پوری مکمل فصل ہے اور مکمل ہی ویڈیو آپ کو دکھا رہا ہوں انشاءاللہ اندہ بھی اچھی سے اچھی ویڈیو بناوں گا یہ دیکھیں اتنا بڑا پانی آ چکا ہے پانی آئے اسے کہتے ہیں ارائے والا بحل ارائے والا بحل ایسے کہتے ہیں یہ تقریباً دو کلومیٹر دریا سے دور ہے دریا سے نکل کر یہ پھر دریا میں جا گرتا ہے انشاءاللہ آپ بھی دیکھتے رہیے گا دریا کا حوالہ بھی بتاتا رہوں گا انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ دریا کے حوالے سے بھی آپ کو اگاہ کرتا رہوں گا اور جو کچھی عبادی کے لوگ ہیں میرے خیال سے اور میرے حساب سے اس بار جو پانی جتنی نکل رہا ہے پچھلے سال بھی اتنی پانی نہیں نکلا تھا اور اس وقت جو ہے دریا کی صورتحال جو ہے اس سے بھی عبدر ہوتی جا رہی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو کی انتظار کیجئے گا اور سسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا بھولا آفیس